آمد زہرا سے گھر کو رشک جنت دیکھ کر کوئی مانے یا نہ مانے فاطمہ ہے فاطمہ کوئی مانے یا نہ مانے فاطمہ ہے فاطمہ جس کے لائق مصطفیٰ ہیں وہ عطا ہے فاطمہ دو محمد پال کر تو نے دیئے اسلام کو دو محمد پال کر تو نے دیئے اسلام کو باپ نے یوں تجھ کو اپنی ماں کہا ہے فاطمہ اور خود کو وہ حسنین کا رزوان کہے گا عمر بھر آپ نے رزوان کو درزی کہہ دیا ہے فاطمہ مختصر خیر النساء کا بس یہی مفہوم ہے مختصر خیر النساء کا بس یہی مفہوم ہے عالم نسوان کی خاطر مصطفیٰ ہیں فاطمہ السلام علیکم ناظرین میں ہوں فاطمہ زہدی میں ناظر فاطمہ آپ سب ہی کو بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی ولادت بہت بہت مبارک ہو اور ہم سب اس گیم شو میں جمع ہوئے ہیں بی بی کی ولادت کا جشن منانے کے لیے تو آئیے شروعات کرتے ہیں ہماری جشن مامتہ کے گیم شو کی لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں جو موجود ہیں ہمارے پارٹیسپنٹس آئیے ان سے ان کے بارے میں تھوڑا بہت مقتصر جانتے ہیں سلام علیکم آپ سے شروع کرتے ہیں کتنے سال کی ہیں آپ؟ ایم ایٹی آر اول ایمی ایم پر پسکر پر اپنی اینٹم نایس مرحالا مرحالا مرا نام اسمت ہے اور میں یہی ڈھونگری سے ہی ہوں اچھا اچھا مرحالا میرا نام انا فاطمہ ہے اور میں اندھیری سے ہوں میں انزومن اسلام سکول سے پڑھتی ہوں اور میں ساتھ بھی ستینڈر میں ہوں ماشااللہ میرا دب فرین ہے اور میں اندھری سے ہوں اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں ماشااللہ میرا نام رزوی مندشا فاتما ہے اور میں سکسی ستینڈر میں ہوں گیارہ سال کی ہوں ممتاز فاتما رزوی جوکشوری ویسے میرے نام جانت جاہرا ایم فرم گریڈ 3 ایم ایتی ایرز اول میرا سکول میں سنچال سکول میرا سارا زیدی اور انگباد سے آئی ہوں میں ایک سوشل ورکر ہوں ماشااللہ آپ سبی کا خیر مقدم ہے استقبال ہے اس پروگرام میں یہ تھے ہمارے وہ لکی پارٹسپنٹس جنہیں ہم نے اپنا پرومو جشنے مامتا کا رن کرنے کے بعد چنا اور الحمدللہ یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بنا کوئی وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں اس گیم شو کو جسے ہم کہتے ہیں جشنے مامتا کیونکہ شہزادی سیدہ کی ولادت کا موقع ہے اس لئے مدرز ڈے کو ہم سلیبریٹ کر رہے ہیں جلدی سے میں آپ لوگوں کو سارے رولز سمجھا دیتیوں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ لوگوں کو سپونٹینیس اور الارٹ رہنے کی بہت ضرورت ہے تو موقع اسی کو ملے گا جو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گا سوال سننے کے بعد جیسا میں نے کہا سوال سننے کے بعد لہٰذا سوال اگر پورا کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے اور بیچ میں سے ہی آپ میں سے کوئی ہاتھ بلند کر دیتا ہے تو اس کے لئے پر سوال مکمل نہیں کیا جائے گا آپ کو اس آدھے سوال کا ہی جواب دینا ہوگا اس لئے تھوڑا صبر کیجئے سوال کو پورا مکمل ہونے دیجئے اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے دوسری بات جو ضروری ہے وہ یہ کہ جب بچوں کے سوال ہیں تو بچے ہی ہاتھ بلند کریں جب بڑوں کے سوالات ہیں تو بڑے ہی ہاتھ بلند کریں اور جب جنرل سوال ہوں تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ کی ٹیم میں سے کون ہاتھ ہاتھ اٹھائے گا آپ میں سے کوئی بھی پلیز پرومٹنگ نہ کریں مائیں بیٹیوں کی ہلپ نہ کریں جو بھی تیاری آپ کر کے آئے ہیں انہیں یہاں بس مزے لینے دیجئے جو آتا ہے جو نہیں آتا ہے لیو ان دا مومنٹ اور جب کوئی دوسرا بات کر رہا ہو تو کوشش یہ کریں کہ آپ کچھ بیچ میں نہ بولیں گیم میں کل پانچ راؤنڈ ہوں گے الگ الگ تیم ہے ہر راؤنڈ کی ہر راؤنڈ کے بعد ایک ایک ٹیم ایلیمنیٹ ہوتی جائے گی یعنی آخر کا جو ہمارا فائنل راؤنڈ ہوگا اس میں صرف دو ٹیمز بچیں گی تو اگر آپ کو اس فائنل لیویل تک جانا ہے تو آپ کو الیٹ رہنا ہوگا کیونکہ گفت ہمارا جو فرس پرائز ہے وہ بہت ہی امدہ ہے فاتیمہ بتائیں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حقدار بنیں ان پرائزز کے تو پلیز الیٹ رہیے اور اس کو ایک کمپیٹیٹیو سپرٹ کے ساتھ کھیلیں ٹھیک ہے آغاز کریں گیم شو کا ایک درود بھیجئے محمد واجیل فرجوں جیسا کہ ہمیں نظر نے بتایا کہ یہ بی بی زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق ہے تو ظاہر ہے پہلا راؤنڈ انہی کی معرفت کے بارے میں ہوگا اور ہمارے اس راؤنڈ کا نام ہے معرفت زہرہ صلی اللہ علیہ جتنی نولیج آپ کو بی بی کے بارے میں ہے آپ کو یہاں بتانی ہے بہت ہی آسان سوال ہوں گے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے بس رولز آپ کو پتا ہے انہیں فالو کیجئے جی پہلا سوال بچوں کے لیے تو پہلا سوال نہ صرف یہ کہ پہلا سوال چند ابھی جو ہم سوالات کریں گے وہ بچوں کے لیے ہی ہوں گے جب بڑوں کے سوالات شروع ہوں گے تو ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے تو بچے کمر کس لیجئے اپنی ٹھیک ہے بسم اللہ کرتے ہیں پہلا سوال آپ سب ہی سے یہ ہے لسن کیفولی غور سے سنیے پہلا سوال یہ ہے جناب فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کی ولادت کی تاریخ کیا ہے آپ بتائیے ٹوئنٹی جمازال آکھر بے ست کے بات سال ماشاءاللہ سیکنڈ کویسچن ہے بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے والدین کا نام کیا ہے بی بی کی والدہ کا نام جناب خدیجہ ہے اور بابا کا نام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ تو ابھی ہمارے پاس ٹیم تھری اور ٹیم ٹو دونوں نے ایک ایک پوائنٹس سکور کر لیا باقی ٹیم آپ کے پاس ابھی موقع ہے کمر کسیے اپنی اور شامل ہو جائیے اس ریس میں تیسرا سوال اگن بچیوں ہی کے لیے ہے غور سے سنیے گا شہزادی صلی اللہ علیہ اپنی جس پروپٹی کے لیے جس حق کے لیے دربار میں گئی تھی اس پروپٹی کا نام کیا ہے بتائیے بٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب یہ جو سوال ہے یہ جنرل سوال ہے اور اس میں ماں بھی جواب دے سکتی ہیں تو اگر اب تک آپ کے بچوں نے جواب نہیں دیا ہے آپ مدرز کے پاس چانسے کہ آپ جو آپ کے پوائنٹس لوز ہو رہے ہیں آپ انہیں کورپ کر لیں ٹھیک ہے تو ہمارا یہ والا سوال ہے پورا سن لیجے اب یہ قویشن جنب فاتیمہ تو زہرہ کی شان میں وہ کون سا سورہ ہے جو نازل ہوا اور اس سورہ میں جنت کی تمام نعمتوں کا تذکرہ ہے شہزادی کے لحاظ میں اس میں حوران جنا کا تذکرہ نہیں ہے جی بتائیے جی بتائیے جی بیٹے بتائیے آپ آیت تاتھی نہیں بیٹا سورہ پورا سورہ جو ہے وہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوا ہے اور اس میں جنت کی تمام نعمتوں کا ذکر ہے لیکن حوروں کا ذکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ بی بی کی شان میں نازل ہوا ہے ہم نے کہا دے کہ بیچ میں پرومٹ نہیں کریں سورہ دہر جی بلکل احسن تو جناب فاتمہ تو زہرہ کی شان میں یہ پورا تیس آیتوں پر جو مجتمل ہے سورہ وہ نازل ہوا اور صرف اس لیے کیونکہ یہ بی بی کی شان میں نازل ہوا ہے اس میں جنت کی تمام نعمتوں کا ذکر ہے مگر حوران جنا کا تذکرہ نہیں ہے تو یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی اگلا سوال فاتمہ اوکے نیکس سوال ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں بی بی فاتمہ زہرہ سلام اللہ علیہہہ کا نکاح کن دو گران ہستیوں نے پڑھوایا کن دو گران ہستیوں نے پڑھوایا جی یہ تیم بلکل ہاں بتائی ایک تو ان کے والد نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑھا ہے اور دوسرا حضرت آدم علیہ السلام جو حضرت جبرائی نہیں آپ لے لیں موقع دیتے ہیں آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو طالب علیہ السلام نو 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 ٹھیک ہے ہاں آپ بتائیں عرش پر خود خدا نے ان کی نکاح پڑی تھی اور فرش پر رسول اللہ ماشااللہ اسی کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ یعنی کی مارفت کے جناب سیدہ ختم ہوا اور سکورز کچھ اس طریقے سے ہیں دیکھیں ٹیم ون کے جو سکورز ہیں وہ زیرو ہیں ٹیم ٹو کے جو سکورز ہیں وہ ٹو ہیں ٹیم ٹی کے جو سکورز ہیں وہ ٹری ہیں ٹیم ٹو کے سکورز ون ہیں ٹیم ٹی کے سکورز اگن زیرو ہیں تو سکور بورڈ سے تو ویسے کلیر ہے کہ کون آگے جا رہا ہے اور کون آگے نہیں جا رہا ہے تو ہماری لیڈنگ جو ٹیم ہے وہ ٹیم ٹی ہیں ان کے لئے ایک سلوات جائے اللہ حما سوالے علا محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے محمد اور جیسے فاتیما نے سکورز بتایا اچھا تو ہمیں بھی نہیں لگ رہا ہے کہ ہم نے پروگرام کیا ہی اس لئے تھا کہ آپ لوگ اس میں شامل ہوں اور انجوائے کریں مگر یہ کہ دو ٹیمز ایسی ہیں جنہیں ہمیں الیمنیٹ کرنا ہوگا نظر ہمیں بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ابھی یہاں سے جائیں اب شو کا فرمات ہے کیا کیا جا ستا ہے لگ رہا ہے لگ رہا ہے لوگ آگے کیسے جائیں گے برنا پھر اچھا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے شہزادی کے احترام میں یہ راؤنڈ رکھا تھا تو ہم اس چیز کے لئے جب شہزادی کے لئے لوگوں کے گناہ بکش کے وہ جنت میں چلے جائیں گے تو اگلے راؤن میں تو جائیں سکتے نظر چھلو ٹھیک ہے تو ہماری بات مان لیتے ہیں چلے لے چلے آپ لوگ کو دوسرے راؤن میں چلے پر ٹھیک ہے آغاز کرتے ہیں سیکنڈ راؤن کا ہماری پانچوں ٹیمز کے ساتھ درود بھیجئے محمد والے دیکھیں یہ راؤن میں ہم نے کوئی ایلمنیشن نہیں رکھا تھا کیونکہ یہ شہزادی کے احترام میں تھا بٹ اب آپ لوگ کو اس گیم کو سیریسلی لینا ہے اور ہاتھ اٹھانا ہے فرس پرائز سیکنڈ پرائز سب کو چاہیے نا سو پلیز بکل اپ اور پلیز پارٹیسپیٹ کریے وہ بہت امپورنیشن ہوں گا کچھ نہیں کرائیں گے تو اس راؤن کا نام ہے نو یو پارٹنرز آپ سب تیم میں آئے ہیں ماں بیٹیوں کی ہمیں اس راؤن میں دیکھنا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کتنے اچھے سے جانتے ہیں تو آپ سبھی سے ایک سوال کیا جائے گا کومن سوال یعنی ایک سوال نہیں کیا جائے گا ایک کومن سوال سبھی سے کیا جائے گا جیسا کی ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ ایک دوسرے کو بینہ بتائے بینہ دسکس کیے بینہ آنسر دکھائے اس جواب کو لکھیں گے اور جن کے بھی آنسرز سیم ہوں گے وہ ٹیم جیتے گی پوائنٹس کوئی سوالات ہیں ایک دوسرے کو پلیز پرومٹ مت کریے آپ کیمرہ پر ہیں اور یہ ایک ایلیمنیشن راوند ہے چھوٹی سی بھی گلتی آپ کو ڈسکولیفائی کر سکتی ہے تو بغیر ایلیمنیت ہوئے آپ لوگ ڈسکولیفائی بھی ہو سکتے ہیں سو نو چیٹنگ نو ٹاکنگ ٹو ایچ ادر اوکے چلے شروعات کرتے ہیں ہمارے پہلے سوال کی ہمارا پہلا سوال ہے ڈاٹرز کی بیسٹ فرینڈ کا نام کیا ہے لکھیے بیٹیوں کی بیسٹ فرینڈ کا نام کیا ہے ٹھیک ہے اب سب کیامرہ کو دکھائیں گے ڈریکٹلی ٹیم ون سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹیم ون کا ہو گیا ٹیم ون سار سارا اور آو ساری ٹیم ٹو زینب آپ دکھائیں ارہان مسکان اوکے اور آپ نے لکھائیں مسکان آوکے آپ بتائیں فاتیمہ اور ماشاہ اللہ آپ دکھائیں اوہو آپ کا اگلا سوال ہے ڈاٹرز کی فیوریٹ ٹیچر کا نام بیٹیوں کی فیوریٹ ٹیچر کا نام تاہی کی بھی ٹیچر سکتی ہیں اسلامی کلاس ہاں ضرور ہی نہیں ہے ٹیچر سکتی ہیں بچے بتاتے ہی ہیں گھرار کے کہ مممہ آج یہ ٹیچر بہت اچھی تھی ہیں انہوں نے مجھے پیار کرتی ہیں اور فلاں فلاں چیزیں ان کی تو سٹوری ختم نہیں ہوتی ٹھیک ہے چلے سٹارٹ کریے انہوں نے لکھا ہے نیدا آپ نے کیا لکھا ہے نیدا ماہم نیدا ماہم نائیس ماشاءاللہ ٹیم ون کو فرسٹ پوائنٹ آپ دکھائیں فیروزا وینیتا زینب سوری اس قویشن میں آپ رہ گئے آپ دکھائیے زینب زینب نائیس واو آپ بتائیں نیدھی اور سواتی آپ بتائیں شبینہ اور فائزہ ہمیں نہیں دکھ رہا ہے آپ نے لکھا نہیں آپ کو پڑھائی نہیں پسند نہیں مالوم ملے گا ملے گا تھرڈ سوال مدرز کی بیس فرینڈ مدرز کی بیس فرینڈ مدرز کی بیس فرینڈ آپ کو پتائیے ممی ہر وقت فون پر رہتی ہوں گی ان سے بات کر رہے ہیں اے سنائی دیا کون ہے جی نسرین ماشا اللہ آپ دونوں بتائیں پریہ ماشا اللہ ہم لوگ کچھ مستو نہیں کر رہے ہیں جگل ودی اچھی ہے واقعا سغرہ سیدہ اور انہوں نے سغرہ ماشا اللہ آپ بتائیں زیبی آپ بتائیں یہ زیبی ہی زبیدہ ہے ٹھیک ہے ہمارا اگلا سوال مدرز کا فیوریٹ کلر پوچھ لیا ہم لوگ نے آخر نائیس ماشا اللہ آپ بتائیں آپ دونوں بتائیں بلاک یلو نائیس آپ بتائیں ماشا اللہ اس راؤنڈ کا آخری سوال آپ سے فاتما پوچھیں گے ہمارا ہمارا فائنل سوال ہے اس کے بعد ہمارا یہ راؤنڈ ختم ہو جائے گا اور آپ میں سے کوئی ایک گھر جائے گا جی تو ہمارا یہ سوال ہے مدرز کی برث ڈیٹ لکھنا ہے یار نہیں لکھنا ہے آپ کو مدرز کی مدرز کی مدرز کی مدرز کی مدرز کی مدرز اپنی لکھیں گی ہو گیا اس پانڈ کریں ٹیم ون ماشا اللہ ماشا اللہ کیا بات ہے ساری بیٹیوں کو اپنی مدورز کی دیت و بطا ہے بطائئے ماشا اللہ ماشا اللہ تو اب ہمارے سکورس کچھ اس طرح سے ہیں نظر سکورس بتائیں گی جی تو ہمارے فرسٹ الیمینیشن راون کے باد سکورس کچھ ایسے ہیں کہ ہماری ٹیم فور جو ہے ما شااللہ اسمت اور زہرا اسمت اور زہرا کی ٹیم جو ہے یہ فرسٹ آئی ہے اس راون میں سارے سوالوں کے سہی جواب دیکھری درود بے جو ان کے لئے محاب اللہ اللہ سوالے اللہ محمد والے محمد واجل فرجوں سیکنڈ اور تھرڈ اور فائیو تین ہی ٹیمز جو ہیں تین ہی ٹیمز نے فور پوائنس کے ساتھ اپنی پوزیشنز بنای ہے اور بہت افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑے گا کہ ٹیم ون کا جو ہے وہ تھوڑا سا سکور اس راون میں پیچھے رہ گیا آپ نے 3 پوائنس سکور کی آپ کے دو آنسل جو ہیں وہ غلط رہے شہزادی کے ولادت کا موقع ہے اس کا جشن ہے تو پھر آپ کو خالی ہاتھ کیسے جانے دیا سکتا ہے آئیے آپ کے جانے سے پہلے آپ کے لئے ایک نظرانہ ہی ہمارے باس کیونکہ ہمارے گیم شو کا فرمات ہی ایسا ہے تو ہم لوگوں کو کسی ایک کو خداحافظ کرنا پڑے گا سو وای نوٹ اون او سویٹ نوٹ یہ ہماری طرف سے یعنی چانل ون کی طرف سے کانزلیشن پرائز ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور آپ نے اس گیم شو میں چارچان لگائے اور یہ ایزی مسالہ کی طرف سے مسالے ہیں تاکہ ممیز جو ہیں وہ خوش ہو کر جائے کیونکہ ممیز کی تو فیوریٹ چیز ہوتی ہے اور یہ ہم پر اے زید لوجسٹکس کی طرف سے جو انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک کریئرز میں ڈیل کرتے ہیں ان کی طرف سے آپ کے لئے تینکیو آپ بتائیں آپ کیسا لگا کر امید ہے کہ آپ کو مزایا ہوگا اس گیم شو میں جی بہت بہت شکریہ مجھے خوشی ہوئی ہمیں بہت خوشی ہوئی جزاہ اللہ ہیزا دی کے ایزادی کے ایلادت آپ لوگوں کو بہت 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 خدا حافظ تو یہ تھا ہمارا ایک لئے راونڈ جہاں پر ہم نے فرسٹ کر دیا ہے اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں آپ نے دیکھا سچ میں ایک الیمنیشن ہوا ہے now it's time کے آپ لوگ لگا باست ب longueتا ہے تاکہ آپ الیمنیشن میں نہ ہو بالکل الیمنیشن ہونا ہی تھا اور اور ابھی بھی الیمنیشن ہوگا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ کمر کو کس لیں لیکن یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدانے جنگ میں وہ تفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چل تو آپ یہاں تک آئے ہیں آپ نے گیم میں پارٹسپیٹ کیا ہے یہی آپ کی جیت کے لیے کافی ہے پھر بھی گیم کو آگے بڑھاتے ہیں جہار جیت تو زندگی میں لگی رہتی ہے اب شروع ہوگا ہمارا سیمی فائنل راؤنڈ جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہمارے فائنلسٹ کون ہوں گے ٹھیک ہے تو ہمارے اس راؤنڈ کا نام ہے ترجمہ کریے ہم آپ کو ایربک میں حدیثیں بتائیں گے آپ کو اس کا میننگ اس چیز کا ہمیں بتانا ہے اردو میں گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری عربی بھی اتنی ہی اچھی ہے جتنی آپ کی تو ہم نے کوئی بہت دقیق آہ حدیث نہیں لی ہے ایزی سی سمپل سی جو ہم روز مرہ مجلسوں میں سنا کرتے ہیں وہی حدیث یا وہی آیتیں ہم نے آپ کے لئے لیے ہیں ٹھیک ہے ریڈی ہیں آپ لوگ تو سب سے پہلا سوال رولز ابھی بھی وہی ہیں جو پہلے ہاتھ اٹھائے گا موقع اسی کو پہلے دیا جائے گا ٹھیک بہت آسان ہے قرآنی آیت ہوگی یا پھر حدیث ہوگی اسے سننا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے بیچ میں سے ہاتھ نہیں اٹھانے ٹھیک ہے پہلا قویسچن ہے اس کا مطلب بتائیے یعنی ترجمہ کریے فاطمہ تو بزت منی انہوں نے ہاتھ اٹھائے فاطمہ میرا حصہ ہے ماشاءاللہ فاطمہ میرا حصہ ہے یہ فرمایا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں ایک پوائنٹ اور دوسرا سوال آپ سب ہی کے لئے یہ قرآنی آیت ہے اس کا ترجمہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بتائیں تم کیا جانو کی لیلت القدر کیا ہے اس راتوں میں کیا رکھا ہے لیل یعنی رات شب قدر ایک راز ہے آپ نے کوشش کی ہے مگر جس آیت کا ترجمہ آپ بتا رہی ہیں وہ ہے یہ دوسری آیت ہے آپ دینا چاہیں گے جواب لیلت القدر مدب قدر کی رات ہزار راتوں سے بہتر ہے ماشاءاللہ یعنی یہ رات ہزار راتوں سے بہتر ہے آپ ہیں ٹیم فور ہمارا نیکسٹ ہے یہ قرآن کی آیت ہے اور آپ لوگ کو اس کا ترجمہ بتانا ہے بہت ایزی ہے سب کو پتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألوکم علیہ اجرن اللہ الموددتا فی القربہ بتانا جی اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے کہ مجھے عجرِ رسالت میں میرے اقربہ سے محبت کرنا ماشاءاللہ اسی کے ساتھ آیت قرآنی ہمارا چوتھا سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم بتائیں ہم نے پنجدن کو اس طریقے سے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے ہم نے ان سے سارے رچ اور نجاستوں کو دو ماشاءاللہ بہت اچھے اب آخری سوال آپ لوگ اپنی کمر کو کسے ہیں آخری سوال یہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اس کا پہلا حصہ ہم بیان کر چکے ہیں لیکن جو دوسرا ہم حصہ کریں گے اس پہلے کے ساتھ کریں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ملے کی کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے سوال ختم ہونے کے بعد ہی پہلے ہاتھ اٹھائیں ٹھیک ہے فاطمہ تو بزعت منی من اداہا بقد ازانی من ازانی فقد ازا اللہ فاطمہ میرا حصہ ہے جس نے ان کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی اور جس نے اللہ کو عذیت دی وہ سارے جہنم کے پاس ہی رہی ہے ہاں وہ ہم نے نہیں کہا تھا ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے بہت خوشی ہوتی ہے وکر کی اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور عربی کا اتنا اچھا ترجمہ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ہمارا سیمی فائنل راؤنڈ ختم ہوا ایک درود بھیجیں گے محمد و آلے محمد سکورز ہمارے اس راؤنڈ کے بعد کچھ ایسے ہیں کہ ٹیم ٹو نے دو صحیح جواب دیئے ہیں اور ٹیم ٹری نے بھی دو صحیح جواب دیئے ہیں ٹیم فور آپ بچ گئی ہیں ایک جواب صحیح دے کر اور ٹیم فائیو کو ہمیں جو ہے وہ الویدہ کہنا ہوگا لیکن الویدہ صرف تھوڑی دیر کا ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ پھر موقع ملے گا ہم دوبارہ ملاقات کریں گے جانے سے پہلے آپ کے لئے بھی ہمارے پاس ایک نظرانہ ہے آئیے ان کو تحفہ ملادت شہزادی ہے کونین آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کا یہاں آنے کے لئے بہت شکریہ یہ چھوٹا ستحفہ ووین کی طرف سے یہ ایزی مسالے the choice of perfection کی طرف سے ایک گفت ہمپر ہے آپ کے لئے اور ساتھی ساتھ یہ ہے ایزی لوجسٹک کی طرف سے ایک گفت ہمپر جو ناشنل اور انٹرنیشنل کریئرز میں دیل کرتے ہیں آپ دونوں کو بہت بہت مبارک اور آپ لوگ یہاں آئیں ہمیں بہت اچھا لگا آپ کو کیسا لگ رہے 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 آپ 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 تین ہیں ہمارے فائنلسٹ اور آپ میں سے ایک انفرشنٹلی ایلیمنیت ہو جائیں گے اس لئے گیم کو پلیز پورے انٹریس کے ساتھ کھلیے گا تاکی آپ وینر بن سکے اب جو ہمارا پراؤنڈ ہے اس کا نام ہے فائن یور مدر اس میں ناظرین کیا یہ جائے گا کہ بیٹیوں کو بلائن فول کیا جائے گا ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی جائیں گی اور ان کی ممیز کو ایک طرف کھڑا کیا جائے گا ہر بیٹی کو ایک ایک موقع دیا جائے گا کہ وہ صرف ہاتھوں سے محسوس کر کے اپنی ممی کو پہچان سکیں دھیان رکھیں آپ نے جو کچھ بھی رنگز ووچز پہنے ہیں اتار کر اپنے پرسز میں رکھ لیجے اور آپ دیکھیں کیمرا پر ہیں ہم ابھی تک کیونکہ آپ کو مانیٹر کریں اس لئے ہم ریوائن نہیں کریں لیکن اگر ریوائن کریں کی ضرورت تو ہم دیکھیں گے ہاتھوں سے پکڑ کر اشارہ نہ کریں اپنی بیٹیوں کو کہ میں ہوں تمہاری مدر اس طرح سے نہیں کریں آپ کو صرف اپنے ہاتھ آگے کریں اور بچیوں کو بھی صرف یہ تک چھونا ہے کلائیں اور آگے کچھ نہیں ٹچھ کریں ٹھیک ٹھیک اور اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا ہے امام زمانہ وقت کے امام شاہد ہیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری find your mother round میں سب سے پہلے جاہی ہیں زہرا دیکھتے ہیں یہ اپنی مم بی کو پہچان پاتی ہیں ڈھونڈ پاتی ہیں یا نہیں جائے زہرا بسم اللہ یہ کون ہے زہرا ممہ ہے آپ کی نہیں نہیں یہ کون ہے یہ ہی تو ہے ممہ نہیں یہ ممہ ہے یہ ہے ممہ یہ ہے ممہ فائنل آپ کا آنسر اور بولیے کچھ جائیے آگے جائیے دیکھئے اور کون ہے آپ کے رائٹ میں جی اب بتائیے ممہ کہا ہے یہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلوات بھیجیں اللہ 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 بہترین 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 اب باری ہے انم فاتیما انم یہاں پر تین اورتیں کھڑی ہیں ٹھیک ہے تھری فیمیلز آپ کو پہچاننا ہے آپ کی ممی اس میں کون ہے ٹھیک ہے جائیے ہی 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 کیونکہ انم فاتیما کے لئے سب سے آسان تھا ممی کو دونڈا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ ان کی ہاتھ جو ہیں ان کی ہاتھی اس لئے ہمیں تھوڑا سا اس کو ہم نے تھوڑا سا اس کو ایک فنی ٹویسٹ دینے کی کوشش کی اور ہم نے آنم کی ممی کو جو ہے وہ یہاں سے ہٹا دیا تھا اور اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ کو آگے کیا اور ہم نے آنم سے کھا تھا کہ تین ہی عورتیں ہیں یہاں پر تو اس لئے انہیں اپنا ہاتھ آگے کرنا ضروری تھا ورنہ آنم پہچاننا پاتی ہیں اپنی ممی کو اسی کے ساتھ یہ راوند یہاں پر ختم ہوا اب دیکھتے ہیں کی کون ہوا ہے ان میں سے ایلیمنیٹ کیونکہ ہمارے گیم کا فورماٹ ہے اور اب تو فائنلسٹ ہے اب تو ایک دم کاٹے کی ٹکر آ چکی ہے اسی لئے اب ہمارے ساتھ صرف دو لوگ آگے جائیں گے اور ایک پیچھے رہ جائیں گے دیکھتے ہیں وہ کون ہے یا وہ آنم فاتیما اور ان کی ممی ہے یا پھر زہرا اور ان کی ممی یا پھر منتشا اور ان کی ممی تینوں نے ہی تو اپنی ممی کو ڈھونڈ لیا یا اب ہم ڈیسائی کیسے کریں گے کی ایلیمنیٹ کون ہو دیکھیں سب سے پہلے جو سب سے جلدی ڈھونڈا تھا وہ ڈھونڈ لیا تھا منتشا نے اپنی ممی کو ڈھونڈ لیا تھا اور تھوڑا سا ٹائم زہرا نے لیا تھا تو ای تینک یہ دونوں کو ہم بیج دیں آگے اور یہ آؤٹ ہو جائیں گے what do you say تو جانا ہے کہ رکنا ہے رکنا ہے ٹھیک ہے پھر روک لیتا ہے تو عزیز ناظرین یہ تھا ہمارا ایک فن راؤن جس میں کوئی بھی الیمنیشن نہیں ہے اور آگے سے الیمنیشن ضرور ہوگا تو آگے بڑھنے کے لیے ایک دروت دیج دیتا ہے محمد والے محمد والے محمد والے محمد کیا آپ ہیں روزمرہ کی زندگی کی پھاک دور سے پریشان چاہیے ایک سکون بھرا ویگن تو آئیے لوناولا کی حسین وادیوں میں بنے ایلیا ویلا میں آپ کے ویگن کو یادگار بنانے کے لیے ایلیا ویلا میں ہے سویمنگ پوری پلائنگ ایریا انڈور گیمز کے ساتھ 24-7 ایلیٹرسٹی اور وارٹر سپلائی ہائیجینک کچن وچ شیف آن ڈیمان فری وائی فائی مزید جانکاری اور سپیشل آفر کے لیے سکرین پہ دیئے ہوئے نمبر پہ کال کریں اب کچھ بھی نہیں ہے ملانا ایزی ہو گیا کھانا بنانا آج ہی گھر لے آئیے ایزی مسالہ کیونکہ کبھی پریوار کے سامنے پیار باتنے کا بہانہ بن جاتا ہے رشتوں کا سواہد ہوتا ہے کھانا اس لیے کھانا بنائیے خاص ایزی مسالے سے ایزی مسالہ سپائیس انسٹین مسالہ ایزی لائیے ایزی کھائیے ایزی بنائیے اور سب سے کہیے ایزی 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 لوجسٹکس who deal in international and domestic courier services امید ہمارے پارٹسپنٹس کی اس مایوسی کو ایزی مسالہ کے ہمپر نے اور ایزی لوجسٹکس کے ہمپر نے کچھ حد تک کم کیا ہوگا گیم شو کا فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ کوئی آگے جاتا ہے اور کوئی پیچھے رہ جاتا ہے ہمیں افسوس ہے لیکن خیر باقی پارٹسپنٹس کے لیے ہم بہت خوش ہے صبح ایمان کی تنویر جناب زہرہ کل ایمان کی تقدیر جناب زہرہ سب محمد ہی محمد ہیں کسا کے نیچے مرقز آیت تطہیر جناب زہرہ وہی تیور وہی انداز رسول عربی وہی تیور وہی انداز رسول عربی ہو بہو باپ کی تصویر جناب زہرہ ایک بس جم بشے عبرو سے بدل دیتی ہیں لوہ محفوظ کی تحریر جناب زہرہ مانگ لیتے جو اگر آ کے مسلمان فدک مانگ لیتے جو آ کے مسلمان فدک بخش دیتی ہیں جاگیر جناب زہرہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا فرس پرائز جو ایلیا ویلا کی طرف سے سپانسر کیا گیا ہے اسے کون جیلتا ہے ناو گیت سیریس ہمارا یہ سیمی فائنل راون کی شروعات ہے اس کے بعد صرف دو فائنلسٹ ہیں جو آگے جائیں گے اس راون کے بعد اور ایک راون میں اس راون میں ایک شخص جو ہے یعنی ایک ٹیپ جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گی اور یقین جانیے یہاں سے جاتے وقت بڑی مایوسی ہوگی اس لیے بہت اپنی کمپیٹیٹو سپیرت کو جگا کر کے لیے اسنا آگے تک آئے ہیں تو انشاءاللہ فائنلسٹ کے لیے اب ٹرائے کریے کہ آپ انشاءاللہ وہ دو فائنلسٹ میں سے ہوں تو اس راون کا نام ہے کب کہاں کیسے اس راون میں آپ کو دی جائے گی کوئی بھی ایک سورہ کا نام یا پھر کسی ایک حدیث کا نام یا کسی ایک واقعے کا نام اور آپ کو بتانا ہے کہ وہ کب کیسے اور کیوں ہوا یعنی اس آیت کی شانے نوزول بتانی ہے آپ کو سمجھ گئے آپ لو اس کا بائی گراؤنڈ دینا ہے صرف کی سورے سے پہلے یا اس آیت سے پہلے کیا ہوا تھا کلیر ہے شرط ابھی بھی وہی ہے کہ جو سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے گا موقع اسی کو دیا جائے گا پہلا سوال ہے یہ بتائیے کہ آئے کوسر کب کیوں اور کیسے نازل ہوئی جب وہاں کے لوگوں نے رسول خدا سے کہا کہ آپ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے آپ کی نسل بڑے گی نسل چلے گی آپ افتر ہیں تو اس لیے ان کے اوپر یہ سورے نازل ہوئی سورے کوسر اللہ نے کہا ہم تم کو کثیر اولاد دیں گے جس کے وجہ سے کبھی یہ نسل ختم نہیں ہوگی جو آپ کو افتر کہہ رہا ہے ان کی نسلے کبھی نہیں رہے گی اور وہ خود افتر ہیں آپ کو افتر کہنے والے اس لیے سورے کوسر نازل ہوئی اور جس کی وجہ سے جنب زہرہ ہے بیٹی بیٹی سے ان کے نسل چلی ہمارے باروئے امام اور آخر بیٹی سے ان کے نسل چلے گی بلکل یہی شانے نزول ہے سورہ کی کہ سورے کوسر آیا اے کوسر رسول اللہ کو افتر کا جو تانہ دیا جاتا تھا اس کے جواب میں اللہ نے نازل فرمایا تھا اب دوسرا سوال دیکھئے وہی ہیں سوال کمپلیٹ ہونے دیجئے ایک ٹیم میں سے ایک ہی کوئی ہاتھ اٹھائے کیونکہ ہمارے لئے پھر مشکل ہوتی اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نائنصافی نہ کر بیٹھیں اگلا سوال ہے سورے دہر کا کیا بیگراؤنڈ ہے ایک بار امام حسن اور امام حسین کو بکھار آیا تھا اور بیمار تھے امام علی اور بی بی فاتحیٰ نے منت مانی تھی ساتھ میں جنبے فضا آنے کے ہم لوگ یہ صحیح ہو جائے گے تو روزہ رکھیں گے تو فرز جب ہی روزہ رکھا تو شام کو افتار کے ٹائم پہ کوئی گریب آیا ان بولنے لگا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے تو جنبے زہرہ نے پانچ روٹی سب کی گن کے بنائے تھے جنبے زہرہ نے دے تو ان کا دیکھے مولا علی امام حسن امام حسین اور جنبے فضا نے بھی اپنی روٹی راہ خدا میں خرج کر دیے اور وہی رات ان لوگ اور اسی کے بعد سورے دہر نازل ہوا تھا جزاک اللہ سبحانہ بہت اچھے اسی کے ساتھ تیسرا سوال تذبیہ ہے جنبے فاتیمہ زہرہ جب مولا علی کا ان کے لئے رشتہ ہے تھا تب ان کے سیلیکشن کے پروبلم جس کے در پہ ستارہ گرے گا وہی ماتش رہے گا جب وہ ستارہ زوہر ستارہ جب ان کے در پہ گر رہا تھا تذبیہ انہوں نے پڑے تھے اتنی بار بلکل 34 ٹائم انہوں نے اللہ اکبر پڑا 33 ٹائم انہوں نے علم دللہ پڑا اور 33 ٹائم انہوں نے سبحان اللہ پڑا بلکل تو تب سے وہ تذبیہ زہرہ بنید اس کا ایک اور تفسیر یہ ملتی ہے کہ جب جناب فاتیمہ زہرہ نے رسول اللہ کے پاس آ کر کہا کہ بہت کام ہوتا ہے گھر میں اور آپ میری لئے کوئی کنیز فراہم کر دیں تو رسول اللہ نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں اس سے بہتر ایک کوئی چیز بتا دیتا ہوں جو کنیز سے زیادہ تمہیں فائدہ پہنچائے گی اور پھر رسول اللہ نے آپ کو تذبیہ زہرہ تعلیم کی تو یہ دونوں ہی روایتیں صحیح ہیں تو آپ کو یہ سکور دیا جائے تو اب جیسے کی ہمارے پاس جو سکور بورڈز ہیں اس میں ہمارے پاس ٹائے ہوا ہے آپ سب ہی نے ماشاءاللہ ایک ایک جواب دیا ہے غور سے سنیئے ٹائے بریکر قویسٹن ہے جو اس کا جواب دے گا یعنی دو سوال کریں گے وہ دو سوالوں کے جو جواب دیں گے وہ آگے جائیں گے ٹائے سوال ایک بار ہم کہیں گے پھر آپ کی ہیلپ کیلئے سف ایک ہی بار اور ریپیٹ کریں گے اس کے بعد نہیں کریں گے ٹائے سوال مکمل ہونے پر ہی ہاتھ اٹھائیے سنیئے یہ ہے آپ کا سوال بی بی کے بڑے بیٹے کی بڑی بہن کے نانا کی بیٹی کے چھوٹے بیٹے کے والد کا کیا نام ہے اس نے اٹھائے ہاتھ ٹھیک ہے مانتر شاہ بتائیے امام ali ماشا اللہ that's so good for your age this was so tough ماشا اللہ very nice ماشا اللہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ایک بار انہیں دے دیکھیں آپ آپ نے بھی یہی گیس کیا تھا جی جی ماشا اللہ جزاد اللہ ٹھیک ہے اب یہ سیکنڈ ہے یہ آپ لوگ سنیے اور یہ بھی جو ہے تو تو ٹائے بریکر ہوگا اس کے بار ڈیسائیڈ کریا جائے گا کون آگے جا رہا ہے سوال کو غور سے سنیے گا اور ہاتھ پہلے بلند کریے گا جواب دینے کے لیے جب جناب فاتمہ تو زہرہ پر جلتا ہوا دروازہ گرا تو آپ نے اپنے کس بیٹے کو آواز دی امام ازمانہ ماشا اللہ بلکو امام ازمانہ نام لیا تو ماشا اللہ بہت خوب تو ٹائے بریکر سے زاہر ہے کہ کون آگے جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے پلیز آپ اک بار سکورس پر دیجے جی تو ہمارے فرسٹ الیمینیشن راون کے بارد یعنی سیمی فائنل راون کے بارد سکورس کچھ ایسے ہیں ٹیم ٹو دو سحی جواب کے ساتھ آگے ہیں ٹیم ٹری بھی دو سحی جواب کے ساتھ آگے ہیں اور ٹیم ٹھوار تھوڑا سا ایک جواب سے آپ چھوک گئی حالانکہ آپ کو یہ جواب آتے تھے مگر یہ کی شاید علیٹنس میں پیچھ رہ گئی کوئی بات نہیں ہر جیت ہم پھر ہی کہیں گے لگی رہتی ہے اور جہاں ہم جانتے ہیں آپ نے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر آئی ہوئی ہیں یہ پر اتنی دیر آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں یہی اپنے آپ میں بہت بڑی جیت ہے اور آئیے آپ کو بھی ہم الویدہ کہنے سے پہلے ایک نظرانہ دینا چاہیں گے یکین مانے افسوس ہوتا ہے آپ میں سے کوئی جاتا ہے تو ہمیں اتنا برا لگتے ہیں ہم آؤٹ ہو رہے ہیں لیکن 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 ہماری پارٹیسپینٹ جو ہمارا ساتھ یہی پر چھوڑ رہی ہیں لیکن اس میں کوئی دکھ کی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہے مزیدار ہمپرز یہ چانل وین کی طرف سے آپ کے لئے چھوٹا سو تحفہ اور یہ ایزی مسالے دا چوئیس آف پرفیکشن کی طرف سے مسالوں کا ہمپر ہے ہر بمی کے دل کی جان ہے کچن کی شان ہے اور یہ ایزید لوجیسٹکس جو انٹرنیشنل اور دومیسٹک کوریورز میں ڈیل کرتے ہیں ان کی طرف سے پیارا سا گفت ہمپر ہے آپ کے لئے ولادتے جنابی سیدہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہمیں بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اور انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ اور آپ کو کیسا لگا یہاں پر آگی بہت مزا آیا انجوئی کریں ہم لوگ نے گیمز انشاءاللہ نیکس ٹائم ہوئے گا تو نیکس ٹائم بھی انشاءاللہ پارٹی سکے ہمیں بہت اچھا لگا خدا حافظ آخر کار گیم آپ پہنچائے اپنے آخری مرحلے میں اور ہمارے پاس بچیں ہیں دو ٹینز دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون ہمارے ایلیا ویلا کا جو ایٹ پرسنز کی فیملی کے لیے ایک ون نائٹ اور ون ڈے کا سٹے ہے وہ کون حاصل کر پاتا ہے آپ بتائیے کہ آپ نے کیا سوچا تھا کہ آپ فائنلسٹ بن جائیں گے اور آخری مرحلے تک آپ پہنچیں گی تھوڑا تھوڑا امید تو تھی کیونکن میوسی تو اپنے اس میں نہیں ہے امید پہ دنیا پائم ہے بہت اچھی بات کری زندہ دلوں کی ہی دنیا ہے آپ بتائیں میں آکے یہ چیز اس کو بولا تھا کہ ایک اپورچریٹی ہے آنا ہی بہت بڑی بات ہے جی کہ اللہ نے ایک نام نکالا ہے تو وہی بہت بڑی آنا یہاں پہ بیٹھنا جواب دینا علم اضافہ کرنا وہی بہت بڑی بات ہے باقی اوپر والا جانے کہ جیتنا ہے ہارنا ہے جو بھی ہے بس آئے ہی در وہی بہت بڑی بچیز ہے بہت اچھی بات ہے آپ بتائیں گی بیٹھا آپ کو کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے منتشاہ آپ بتائیں مجھ بہت اچھا لگے گا اگر میں یہ ونکالا ہے تو پھر مجھے بہت یعنی ایکسائیٹمنٹ لگے گی کہ میں جاؤں گی کہ نہیں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لگوں کی ایکسائیٹمنٹ ڈیٹ کے اور یہی حق ہے ایک جیتے گا ایک ہارے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہارنے والا یہ سوچے ہم یہاں تک آکے ہار گئے آپ یہاں تک آئے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے تو ہمارے فائنل راونڈ کا وقت آ چکا ہے اس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ alert رہنا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ اس راونڈ کا وینر کون ہونے والا ہے اور جتنے ایکسائیٹڈ آپ ہیں اتنے ہی ایکسائیٹڈ ہم بھی ہیں چانل وین کی جب تاریخ لکھی جائے گی ایسے گیم شو تو وینر کے نام میں آپ ضرور آئیں گے آپ دونوں میں سے انشاءاللہ جو بھی وینرز ہوں گے بالکل تو اس گیم کا نام ہے میموری گیم جیسا کی آپ نام سے ہی سمجھ سکتے ہیں میموری یعنی کی اس میں آپ کی یادداشت آزمائی جائے گی آپ دونوں کو دی جائیں گی دو فہرست لسٹ جس میں کی جناب فاتیمہ تو زہرہ کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کا ریفرنس ہوگا یعنی پوری پوری آیت نہیں ہوگی ان کا ریفرنس ہوگا for example سورہ بکرا آیت 1 سورہ توبہ آیت 2 ایگزامپل اس طریقے سے ایک فہرست ہوگی جس میں 20 آیات کی ریفرنس ہے آپ کو 45 سیکنڈز کا ٹائم دیا جائے گا اور اس 45 سیکنڈز میں آپ زیادہ سے زیادہ آیات کو میمورائز کرنے کی یاد کرنے کی کوشش کریں گے پھر 45 سیکنڈز کے باد آپ سے وہ فہرست لے لی جائے گی آپ کو ایک پلین پیپر اور کلم دی جائے گی اور جتنی بھی آیات آپ کو یاد ہیں آپ کو اس پہ نوڈ ڈاؤن کرنا ہے اور جس نے زیادہ اپنی یاد داشت کے جوہر دکھائے وہ جیت جائے گا ہمارا فائنل راوم ہم لوگوں کو کیا بولتا ہے یا لکھنا ہے ہم لوگ کو ضرور ہے کیا آرابک می لیکنے نہیں مجھے آیات پوری نہیں ہوگی صرف ریفرنس صورے کا نام اور آیات کا نمبر میک دی جو کوئی سوال ہے آہ it is a team game جی 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 we both can remember یا آپ کی تال میل کتنی اچھی ہے it is a team game آپ جیسے چاہیں اس کو آہ execute کریں ٹکے بچی آن کے پیپرز لے لیں یہ والے بسم اللہ go 30 seconds بچیں آپ کے پاس 20 more seconds to go 10 seconds 3 2 1 stop turn کر دیں آپ نے آیات یاد کر لی ہیں جتنی بھی آپ کو یاد ہو سکی ہیں اب جس کے پاس زیادہ آیات لکھی ہوئی ہوں گی وہ انشاءاللہ ہو جائے گا ہم سارٹ کر رہے ہیں 1 2 3 start 1 minute کا timer ہم نے لگایا یہاں پر 30 seconds repeat count نہیں کی جائیں گی ok 10 seconds 10 seconds time up 1 minute up اچھا آپ نے نے نمبر نہیں لکھا آیات کا نہیں 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 پورا لکھنا تا جو لکھا وی سورے بنی سورے بنی لکھے آپ نے آپ نے اچھا آپ نے نہیں مالوں تھا بہت ہی بہت ہی افسوس کے ساتھ کہ ہماری جو team 3 ہے وہ سہی سے گیم سمجھ نہیں پائی جبکی آپ لوگوں نے انڈسٹینڈ کر لیا ہم نے ریفرنس کی بات کی تھی اور کیوں کہ اب اگر آپ نے زیادہ بھی لکھی ہوں بٹ یہ پوائنٹ ان کے پاس جائے گا بکوز انہوں نے سہی رول فالو کیا وی آ ریالی سوری ہمیں بے برا لکھا اور اگر ان سے بھی یہی غلطی ہوئی ہوتی تو ہمیں لگتا ہمارے ایکسپلینیشن میں شاید کوئی کمی تھی لیکن کیونکہ انہوں نے سمجھا اس کو تو اس لیے تو بہرحال کیونکہ آپ کے الحمدللہ لکھا تو آپ نے سوراؤں کے نام بہت زیادہ ہے مگر ریفرنس جو شرط تھی گیم کی وہ غائب ہے اب دیکھیں کہ آپ نے جو لکھی ہیں ان میں سے کتنی سہی ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 33 سورہ شورا آیت نمبر 23 سورہ آلے امران آیت نمبر 61 سورہ نور آیت نمبر 35 سورہ یوسف آیت نمبر 86 اسی راؤنڈ کے خاتمے کے ساتھ ہمارے پاس جشنے مامتا کے وینرز ہیں جو ہیں ممتاز اور منتشا آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو بلکل چلیے ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد اللہ ہم سوالے اللہ محمد والے محمد آپ کو بھی اتنے خوش ہونا چاہیے کیونکہ آپ الحمدللہ یہاں تک آئے ہیں اور یہ جیت کوئی اپنے آپ میں چھوٹی جیت نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا سیلیکشن ہوا آپ یہاں تک پہنچی ہیں اور کتنے سارے لوگ جو یہاں تھے ان کو پیچھے چھوڑ کر آپ یہاں تک آئی ہیں تو آپ کے لئے بھی ایک درود بھیجتے ہیں اللہ ہم سوالے اللہ محمد والے محمد آئیے دونوں ہی وینرز کو ان کے پرائزز تقسیم کرتی ولادت شہزادی آپ کو بہت بہت مبارک ہو بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کر اتنی دور تک آپ لوگ اس گیم میں آئی ہیں بہت بہت خوشی ہوئی لیکن ہاں آئیوسی بھی ہوتی ہے جب اتنی آگے آگے انسان پیچھے رہ جائے تو مگر یہاں تک آنا بہت بڑی بات ہے یقین جانے اتنے سارے ہمارے پاس پارٹسپنس کے نام آئے تھے مگر ان میں سے جو پانچ چونے گئے وہ آپ تھے تو یہ بہت بڑی بات ہے آپ میں یہ چھوٹا ستوفہ چینل وین کی طرف سے یہ ایزی مسالے در چوئیس آف پرفیکشن کی طرف سے ایک بہت ہی امدہ گفت ہمپر آپ کے لئے ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے اے زی لوجسٹکس کی طرف سے بہت ہی خوبصورت سا گفت ہمپر آپ لوگوں کے لئے اور نیشنل اور انترنیشنل کوریرز میں یہ دیل کرتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ وی ار سو ہپی کہ آپ لوگ یہاں تک آئے ہمارے گیم شو میں چار چاند آپ کو کیسا لگ رہے شکریہ پہلکاتہ ہم نے آپ کو ہم جو ہم لوگ بھی یہاں Pak کچھ 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 خداướلام اگل اپنے بہت Pike مختلف پروگرام رہا ہے اور ایک بالکل نیا کونسپٹ رہا ہے اور جب تاریخ چینل وین لکھی جائے گی تو اس میں ممتاز اور منتشا کا نام از فرسٹ وینرز لکھا جائے گا جنہوں نے گرانڈ پرائز آف ایلیا ویلا بھی جیتا ہے اس گفت ہمپر کو بھی جیتا ہے اور آئیے انہیں مبارک بات دیتے ہیں ان چیزوں کو ان کے حوالے کر کے یہ از ایڈ لوجسٹکز کی طرف سے بہترین سا خوبصورت سا دیکھنے والا جو ہمپر ہے یہ میں آپ کے حوالے کرتی ہوں بہت بہت مبارک ہو آپ کو نہ صرف جنہب سیدہ کے ولادت بلکہ یہ پروگرام جیتنا بہت بہت مبارک ہو بہت اچھے سے کھیلے آپ لوگ آپ کی جو پوزیٹیف سپیرٹ تھی وہ کام آئی ہے آپ کے بے شک آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ یہ گیم شو جیت گئی ہمیں بہت دہے دل سے خوشی ہو رہی ہم لوگ جیت گئے بلکل بہت اچھا لگا یہ آپ کے لئے سب سے پہلے چینل ون کی طرف سے چھوٹا سا ہدیہ اور یہ ایزی مسالہ آپ نے دیکھا ہی ہے سارے پارٹسپینٹ کو ہم نے دیا ہے the choice of perfection اب آپ جیتی ہیں اس کی دعوت کی خوشی میں یہ مسال استعمال کری اور کھانا بتائی ہے یہ مائے فرس پرائز بینر ہے اس لئے ان کے لئے ایک اور ہمپر چلی آپ کے لئے ایک اور ہمپر ہے اب اور زیادہ مزے کے کھانے بنائی ہے خاص کر ولادت والے دن ضرور اٹھیں استعمال کری ہے اور بنائی ہے اور ہمیں بھولائیے گا جی ضرور آپ بتائیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو دونوں بتائیے مجھے بہت اچھا لگا رکو رکو ابھی سب سے بڑا گفت تو باقی ہے پھر بتانا کتنی ایکسائیٹمنٹ ہے جی یہ ہے آپ لوگوں کے لئے ایلیا ویلا کی طرف سے ون نائٹ ون ڈے کا سٹے جو آپ فیملی کے ساتھ جا کر پورا ایک دن یہاں پر بتا سکتے جائیے وہاں پر فوٹوز پلک کریے چینل ون کو ٹاگ کریے ہم لوگوں کو ٹاگ کریے یہ لیجے اب آپ بتائیے مجھے بہت اچھا لگا میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا پہلے سی بہت یہ نہیں وہ تھی ایکسائیٹیٹ تھی کہ میں آنے والی ہوں کر تو پھر بھی مجھے بہت اچھا لگا یہ چان کر کہ میں ون ہوئی ہوں تینکیو ہمیں بھی اتنی خوشی ہو رہی ہمیں بہت اچھا لگا ممی کو بتائیے کیسا لگا ہم کو یہی بہت خوشی کہ اس میں پارٹیسپیٹ کیے اور یہاں تک پہنچے جنب سیدہ کے صدقے میں اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم آگے بڑھیں اور اسی طرح سے اس طرح کے شو میں پارٹیسپیٹ کریں ہماری لڑکی اور ہم حال بچوں کو یہ چاہیں گے کہ اپنی پوزیٹیو تنکنگ رکھیں انشاءاللہ کامیابی ان کی نصیب انشاءاللہ ہماری بھی ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ زندگی میں بہت کامیاب ہو جزاک اللہ خدا حافظ جانے سے پہلے منتشاہ ہمارے لئے کچھ اشار پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کو موقع دیتے ہیں ارشاد وجودِ ہستی کا مزدر ہے زہرہ ازل سے ہی خدا مہور ہے زہرہ تیرے سچدوں سے ہے یکتہ پرستی درِ توحید تیرہ اقدر ہے زہرہ بتاتا ہے نبی کا آنا جانا تو ہی اسلام کی یاور ہے زہرہ جہاں پر آیتِ تطحیر ٹھہری خدا شاہد وہ تیرہ گھر ہے زہرہ جسے کہتے ہیں وہ امِ ابیہ نبی کی ایک ہی دختر ہے زہرہ فلق پہ اقد ہو جس کا علی سے جہاں میں ایک ہی ہمسر ہے زہرہ قیامت تک رہے گی مثلِ قرآن مثالِ سورہِ کاؤسر ہے زہرہ اللہ تمہیں اور توفیق دے کہ تم اسی طریقے سے شہزادی کونین کے حق کو لوگوں کے سامنے آگاہ کرتی رو اور زاکی رہیلِ بیعت میں شمار ہو انشاءاللہ پروگرام کا نام جشنِ مامتہ اسی لئے رکھا گیا تھا تاکہ یہ مامتہ جو اللہ نے ماںوں کے دلوں میں رکھی ہے جنابِ سیدہ کے تصدق میں اس کو سلیبریٹ کیا جا سکے اور اس کو پیش کرنے کے لئے میرے پاس چند اشار ہیں آپ کے لئے انصرِ خلق و محبت سے ہے خلقت ماں کی ہے محبت جو کوئی شیعت و محبت ماں کی زندگی دیتی ہے انسان کو شفقت ماں کی باپ سے بڑھ کے ہے دنیا کو ضرورت ماں کی پیار سب کرتے ہیں دنیا میں تجارت کے لئے پیار سب کرتے ہیں دنیا میں تجارت کے لئے صرف ایک ماں کی محبت ہے محبت کے لئے مشکلیں سہ کے ہمیں در سے وفا دیتی ہے شب کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے خونِ دل اپنا وہ ہس ہس کے پلا دیتی ہے گوشت کے ٹکڑے کو انسان بنا دیتی ہے مامتہ ماں کی وہ دولت ہے جو بکتی ہی نہیں باپ تھک جاتا ہے ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں کیا بات ہے جزاک اللہ نظر بہت ہی خوبصورت ناظرین ہمارا یہ خوبصورت سفر یہیں ختم ہوتا ہے لیکن ہم لوگوں کے لئے ایک بہت ہی اچھی یاد بن گیا ہے بہت اچھی میمری بن گیا ہے آج سے کئی سال بعد جب ہم یہ دیکھیں گے تو ہم اس خوبصورت شو کو یاد کریں گے ہمارے بہت ہی بہترین پارٹیسپنٹس کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہمارا یہ اپیسوڈ اتنا ہی پسند آیا ہوگا جتنا ہمیں خود پسند آیا ہے ہمیں دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے چانل ون اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طریقے کے پروگرامز ہم اور لے کر آئیں آپ کے لئے جس میں آپ اور ہم مل کر کچھ اچھا وقت بتائیں کچھ دینی معلومات بھی حاصل کریں اور کچھ اچھی یادیں بنائیں تو ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے بتائیے ہمیں کہ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا شکریہ خدا حافظ آمد زہرا سے گھر کو رش کی جنت دیکھ کر